دوستکار دوستو دوستو وائٹ بلڈ سیلز یا یوں کہیں کہ سفید خون اس کا نرمان ہمارے بون میروں میں ہوتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم یا یوں کہیں کہ ہماری پرتی رکشہ پڑھنالی کے لیے عطی آبشک ہوتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ وائٹ بلڈ سیلز کیسے بڑھائیں سفید خون کی کوشکائیں یا کہیں کہ شویت ردھر کڑکائیں شریر کو سنکرامک روگوں سے بچاتی ہیں یہ شریر کو ہانی کارک پدارتوں کے پرتی ایک پرتی رکشہ پڑھنالی والی کوشکائیں ہوتی ہیں ہمارے شریر میں ویسے تو سفید خون کی کوشکائیں کئی پرکار کی ہوتی ہیں لیکن ان سبھی کا نرمان اسٹھی مجھا میں ہوتا ہے اسے شریر کا سپاہی بھی کہا جاتا ہے وائٹ سیلز ہمارے شریر میں انٹی جن اور انٹی باڈی کا نرمان کرتے ہیں جو پرتی رکشہ تنتر میں بھاگ لیتی ہے ایک بار بنی ہوئی انٹی باڈی جیون بھر نشٹ نہیں ہوتی ہے اگر شریر میں وائٹ سیلز زیادہ بننے لگیں تو اسے لیوکیمیا کہتے ہیں جسے ہم بلڈ کینسر بھی کہہ سکتے ہیں خون میں لیکو سائٹس اگر بڑھنے لگیں تو سمجھنا چاہیے کوئی روگ ہونے جا رہا ہے ایک سوست ویکتی کے شریر میں ایک مایکرو لیٹر خون میں ساڑھے چار ہزار سے گیارہ ہزار وائٹ سیلز ہوتی ہیں سفید رکت کوشکہ کے ویکاروں سے ہونے والے لکشن مکھ روپ سے بار بار سنکرمن ہونا اسامان ویکٹیریا وائرس یا کبک کے ساتھ سنکرمن ہونا بخار مو کے چھالے توچہ پر پھوڑے پھنسی ہونا اور نیمونیا آدی شامل ہیں وائٹ بلڈ سیلز سے ہونے والی بیماریاں لیوکو سائٹو سیس لیوکیمیا آٹو ایمون سائیکلک نیٹروپینیا کرونک گریلومیٹس ڈیسیز لیوکو سائٹ ادھےشن ڈیفیشینسی آدھی پرمک ہے شریر میں بار بار ہونے والا وائرل سنکرمن اسثی مجھا کو آیستھائی روپ سے بادہت کرتا ہے جنمجاد بکار جس میں اسثی مجھا کارک کم ہوتا ہے کینسر اور ان بیماریاں بھی اسثی مجھا کو نقصان پہنچاتی ہیں آٹو ایمون ڈس آرڈر اور انٹی بائیوٹکس دباؤں کا ادھک سیبن بھی وائٹ سیلز کو نقصان پہنچاتا ہے اپلاسٹک اینیمیاں کیومو تھریپی ایچ آئی بھی ایٹس ہائپار اسپلینیزم کاؤسٹ بان سنڈروم لیکیمیاں کپوشن اور بیٹامین کی کمی تپیدک اور ان سنکرامک روک بھی شویت روزر کنکاؤں یعنی کی وائٹ سیلز کو کم کرتی ہیں وائٹ سیلز کو بڑھانے کے لیے کھٹے فلوں کا سیون کرنا چاہیے کھٹے فلوں میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو شریر کی پرتی رکشہ پرنالی کو مجبوط بنانے میں مدد کرتا ہے کھٹے فل جس میں موسمی، سنترہ، آولہ، نیبو، جامن، آدی پرمکھ ہیں جو سنکرامک روگوں سے لڑنے میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں لال شملہ مرچ، لہسن، ادرک اور بروکلی بھی وائٹ سیلز بڑھانے میں مدد کرتی ہیں نیمیت یوگا بھیاس اور شارنک ایکسرسائز بھی وائٹ سیلز بڑھانے میں سہائک ہوتی ہیں گرین ٹی، بادام بھی سفید خون کی کوشکہوں کو بڑھانے میں فائدہ بند ہوتی ہے ویٹامین ای بھی وائٹ سیلز کو بڑھانے میں سہائک ہے اس کے لیے اناج اور بیجوں کا سیون کریں اور شراب اور دھومر پان سے دور رہیں پالک اور دہی کا کھانے میں پریوک کریں اس سے آپ کے شریر میں کچھت وائٹ سیلز کی ماترہ بنی رہے گی بھرپور پانی پیئیں جس سے آپ ہمیشہ سوس رہیں گے ساتھ ہی اگر آپ کے شریر میں وائٹ سیلز کی زیادہ کمی ہو گئی ہو تو اپنے نزدیکی ڈاکٹر کی صلاح عوشلیں دھنیواد تو دوستو اس طرح کے اور ادھک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس برین ڈائٹ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن دوارا نہ بھوڑیں